پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست میں محمد قریشی ہم براہ راست ہیں اور آج امپورٹن پروگرام ہے میں تھوڑا سا جو ڈپلومیٹک فرنڈ کے اوپر پروگرس ہو رہی ہے کئی امپورٹنٹ فائلز پر اس پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے جو موسٹ امپورٹن ڈیویلپنٹ ہے وہ پیر کے دن ہونی ہے جو کہ ایکسٹرارڈنری اجلاس ہو رہا ہے اوائی سی کے کاؤنسل اف فورم منسٹرز کا تو اوائی سی ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور وہ شرکت کرے ان کا اجلاس سی ایف ایم کا وہ پیر کے دن ہے اور اس کے اگلے دن جو وزرائے خارجہ یہاں موجود ہوں گے یا ان کے جو نمائندے یہاں پہ موجود ہوں گے وہ پھر پاکستان ہماری جو ایٹی سیکنڈ پاکستان ڈے سیلیبریشنز ہیں اگلے دن تیس مارچ اس میں بھی وہ مہمانے خصوصی ہیں تو یہ ایک بہت اہم ڈپلومیٹک ڈیویلپنٹس ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہمارے ملک کی پولٹکس ہے پاکستان بڑا ملک ہے ہماری بڑی روبسٹ پولٹکس ہے ہمارے ملک میں آپ سب اس پر فوکسٹ ہیں لیکن ایکچلی یہ جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ڈیویلپنٹ ہے اور یہ جو سی ایف ایم اوائی سی کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ایٹ کمز رائٹ ایفٹر ایک اہم پیش یعنی کہ بوسٹ ہماری ڈیپلومیسی کے لیے جو تھا جو کہ پاکستان سپانسرڈ ویڈ اوائی سی آبیسلی ہیلپ ان سپورٹ جو اسلامفوبیا پہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے میجھے ڈیویلپنٹ ڈیپلومیٹک ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی بوسٹ ہے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں ایم ویری آنرڈ کہ ہمارے ساتھ عام طور پر وہ ہوتے جدہ میں ہیں لیکن آج جو ہے اس پروگرام اس شروع کے سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایمباسرڈر رزوان سعید شیخ صاحب جو کہ پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اوائی سی ہیڈکوارٹر جدہ میں ایمباسر صاحب ویری آنرڈ تو سی یو ہیر اسلام علیکم اور آپ کے توسط سے آپ کے سب دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام بہترین اور ایمباسر صاحب ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن آغاز کرنے سے پہلے جو ہے میں صرف اتفاق سے پرسو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس بریفنگ کی تھی یہاں پہ اور وہ تھی مختلف ایشیوز کے اوپر تھی مینلی وہ فوکسٹ ہوئی تھی اوائی سی سی ایف ایم کے اوپر اور انہوں نے بڑی تفصیل سے تشریح کی تھی وہ تفصیل پی ٹی وی نیوز چلا چکا ہے ہم نے اور وہ آن لائن بھی موجود ہے صرف ایک تازہ کرنے کے لیے میں مختصر سی چند سیکنڈز کی جو ہے ان کی کلپ چلانا چاہ رہا ہوں پریڈیوز صاحب اگر آپ کے پاس وہ ریڈی ہے بلکل یہ وزیر خارجہ پرسو اوائی سی سی ایف ایم کے اجلاس کے حوالے سے اپنے تاثرات دے رہے تھے کچھ تفصیلات بھی شیئر کر رہے تھے مختصر کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہم نے اس اجلاس کی ایک تھیم منتخب کی ہے اور وہ تھیم ہے پارٹنشپ فور یونٹی جسٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ ہمارا ابجیکٹیف ابجیکٹیف بھی پہلے آرز کر چکا is to build bridges and construct پارٹنشپس اس اجلاس میں ایک سو سے زیادہ انشاءاللہ resolutions پر ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق ہو سکے اور وہ table ہو سکے اور منظور ہو سکے انشاءاللہ اس OIC کے اٹھتالیس میں جلاس میں OIC کا جو contact group ہے وہ بھی ملے گا on the side lines اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم assess کریں review کریں جو صورتحال ہے اس وقت existing situation جمہو مقبوضہ جمہور کشمیر میں بہترین یہ بہت تفصیلی briefing تھی وزیر خارجہ صاحب کی پرسو اور اس میں بہت سی تفصیلات ہیں بیرس صاحب لیکن آپ جو باتیں فورم منسل صاحب نے کی تھی اس کا عملی جامع پہنانے کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم جدہ میں جو ہے کئی ہفتوں سے جو ہے بلکہ میں کہوں گا مہینوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے تو اس پہ سب پہ ہم کور کرنے آتی ہیں لیکن سٹارٹ میں مجھے تھوڑا سا سگنفیکنس بتائیں اس بات کا کہ ایک ملک میں ظاہر ہے پاکستان میں لیکن ایک ملک میں تین ماہ کے اندر دو مرتبہ کاؤنسل آف فورم منسٹر او آئی سی چھوٹی تنظیم نہیں ہے او آئی سی دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ملٹی لیٹرل ارگنیزیشن ہے یو این کے بعد سب سے بڑی تنظیم جو ہے وہ او آئی سی ہے اور اتنے سارے ممالک ہیں 57 کنٹریز اور اٹس ار لوجسٹک نائٹ میر کوئی بھی چیز ریزولوشن پاس کرنے سے لے کے ایوینٹس ارگنیز کرنا اسے لوجسٹکل نائٹ میر تو کتنی بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اور مجھے یاد نہیں پڑتا کسی ملک میں تین مہینے کے اندر کاؤنسل آف فورم منسٹر وزرائے خارجہ او آئی سی کے دو مرتبہ تین مہینے کے اندر اندر میٹنگ کریں ایسا ہی ایسا ہی ہے جی یقیناً اور اس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے خاص کر او آئی سی کی تاریخ میں تو بالکل پچاس سال میں 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 او آئی سی کی تاریخ میں اس کی مثال موجود نہیں ہے اور پاکستان کی جو بین الاقوام برادری میں جو سفارتکاری ہے اور اس کی جو ساقھ ہے اور اس کی جو عزت ہے اس میں یقیناً ان لگتار دو وزرائے خارجہ کے اطلاعس سے نہ صرف یہ کہ بہت اضافہ ہوا ہے بلکہ ہمارے اوپر جو ہے اتنی ہی ہم سمجھتے ہیں پہلے ایڈلاس کی جو پیشرفت تھی اس کے حوالے سے بھی اور اب جو آنے والا ایڈلاس ہے اس کے جو نتائج ہوں گے اس میں جو پیشرفت ہوگی اس کے حوالے سے بھی ہم ایک سال کیونکہ چیئرمن ہوں گے وائی سی کے وزرائے خارجہ کے تو اتنی ہی ذمہ باری بھی ہے اور اس کا ہمیں بھرپور احساس ہے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں امت مسلمہ کے سامنے جتنا بھی ایجنڈا ہے چاہے وہ سیاسی ہے معاشی ہے ثقافتی ہے کچھ موضوعات کا آپ نے پہلے ذکر کیا اسلامفوبیا ہے اور ہیں تو ہم سب جو ہے اس ذمہ باری کو بھرپور طریقے سے نبھا سکتے ہیں مجھے پتہ ہے مرحب صاحب کے عام طور پر کسی بھی تنظیم میں یہ قائل کرنا ممبرز کو کہ ایک ملک کے سپورٹ میں آپ سب اکھٹے ہو جائیں یہ بہت مشکل دشوار فیصلہ ہوتا ہے چاہے وہ یورپین یونین میں ہو رہا ہو یون میں ہو رہا کہیں پہ بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہو لیکن یہ اوائی سی میں ہو رہا ہے کہ اوائی سی سیمبولکلی پاکستان کے ایٹی سیکنڈ پاکستان ڈے پھر ہمارا جو پریڈ بھی ہے اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں اس میں بھی گیسٹ آف آنرز ہوں گے جو دیر ایکسلنسیز اور ہائنیسز جو موجود ہوں گے فورم منسٹرز تو یہ کتنا اس کا جو لیگ ورک تھا اور اتفاق رائے سے ہوتا ہے ظاہر ہے ہر جگہ پہ بھی اور انکلوڈنگ اوائی سی میں بھی تو اس میں اتفاق رائے کا جو کام ہے یہ کب سے شروع ہوا کتنا عرصہ لگا اس پہ جی اس میں یقیناً کافی وقت لگا ہے کیونکہ اس کے لیے پہلے آپ کو ایک پیشکش کرنی پڑتی ہے وہ اسی جو ہے وہ ستاون ملکوں کی تنظیم ہے جیسے کہ آپ نے وجہ فرمایا کہ دنیا کی دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے تو اس میں جو ہے وہ تین علاقائی گروپ ہیں ایشیا ایفریقہ اور عرب گروپ تو باری باری جو وزراء خارجہ کا اڈلاس ہے وہ ان تینوں گروپوں میں کسی نہ کسی ملک میں جاتا ہے تو پہلے اس کے لیے ایشن گروپ میں اتفاق رائے جس سے پاکستان کا تعلق ہے وہ پیدا کرنا تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر پوری جو اوائی سی کے تمام ممبر ممالک ہیں ان کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کرنا تھا لیکن پاکستان کیونکہ اوائی سی کا ایک بانی رکن ہے اور شروع سے ہمیں ایک پذیرائی وہاں پہ حاصل ہے اور ہم ہمیشہ سے ایک متحرک اور فعال رکن رہے ہیں اوائی سی کے اور اوائی سی کے کئی ایسے واقعات ہیں اس کی ترے پن سالہ تاریخ میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس سے لے کے جو اور وزراء خارجہ کے اجلاس ہم نے کروائے یا جو مختلف موضوعات ہیں فلسطین کشمیر رہنگیہ کے مسلمانوں کا مسئلہ ہر جو اوائی سی کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر پاکستان کا کیونکہ ایک متحرک اور فعال کردار رہا ہے تو یقیناً اس کا اس سب کامیابی میں ایک ہاتھ ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ موقع دیا گیا کہ ہم اس اجلاس کی میز بانی کریں بلکہ اس موقع پر جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا پچھترواں سال ہے آزادی کا جو ہم منا رہے ہیں تو اس کی تقریبات کے سلسلے میں جو یوم پاکستان کی پریڈ ہوگی اس میں بھی تمام وزراء خارجہ ہمارے معزز مہمان ہوں گے اور ہم اس کے لیے بھرپور تیاریوں میں ہیں اور تیاریاں جو اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں تو جاری ہیں اور انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گی بلکہ جو فورم منسل صاحب شاہ محمود قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ پرسو کہ اس کا ایک سیم رکھا گیا ہے اس سی ای ف ایم کانسل اور فورم منسل کے جلاس کا اور وہ ہے بلد بریجز اور کنسٹرک پارٹنرشپ دی اگزیکٹ ورڈنگ اس پارٹنرنگ فور یونیٹی جسٹس اور دیولپنٹ اس کے تین ستون ہیں ظاہرہ شراکتداری ہے پارٹنرنگ اور پھر جو پہلا ستون ہے وہ ہے اتحاد اتحاد سے تو خاصہ واضح ہے کہ اتحاد بل مسلمین ہے یا ممبر ممالک کے درمیان ایک اتحاد جس کی اوائی سی نمائندگی کرتی ہے اس کا کاس اور پھر جسٹس انصاف اس میں زیادہ تر اس کا تعلق اوائی سی کے سیاسی ایجنڈا سے ہے جیسے کشمیر فلسطین کے مسلمان وہ اپنے لئے حق خود ارادیت کی تبقہ رکھتے ہیں اور انصاف مانگتے ہیں بین الاقوامی برادری سے اور اس کے متلاشی اور متقاضی ہیں یعنی ستر سے زیادہ سالوں سے تقریبا پچھتر سے زیادہ سالوں دو اولڈسٹ کے ایک ایشوز ہیں انٹرنیشنل اور پھر نئے بھی ہیں جس میں روہنگا کے مسلمان ہیں جس میں نگورنو کارباغ کا جو علاقہ دو سال پہلے آزاد ہوا وہ ہے تو وہ سیاسی ایجنڈا سے ڈیفائن کرے گی یا تعریف کرے گی ہماری چیئرمنشپ پہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے اس میں سب سے جو اہم ستون ہے وہ ہے ترقی کا یہ ڈیولپمنٹ کا کہ اوائی سی کے زیادہ تر ممالک جو ہیں خاص کر افریقی ممالک ہیں اور بھی ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک ہیں تو اس کے اندر جو تعلیم صحت اس قسم کی ترقی کا جو فقدان ہے جو پسماندگی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے اور اوائی سی کے ممبر ممالک میں سیاسی کے علاوہ معاشی روابط سرمایہ کاری کا تعلق تجارتی روابط جو ہے وہ پیدا کرنا ضروری ہے اور ہمارا یہ خیال ہے پاکستان کا اور اسی لیے ہم نے اس کو منتخب کیا اس ستون کو اپنی تھیم میں کہ یہ جو تعلقات ہیں کیونکہ یہ امام کے درمیان رابطہ پیدا کریں گے یہ بھی خود بھی باعث بنیں گے اوائی سی کا جو سیاسی ایجنڈا ہے اس کے اوپر ہم آہنگی بھی یہ لے کے آئیں گے بتدریج بلکل اچھا میں ابھی بہت تفصیل ہے کیونکہ فارمینسل صاحب نے میں منشن کیا تھا کہ کوئی سو سزائید ریزولوشن ہے جس پہ امید ہے کہ کنسنسز ہو لیکن شروع میں میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ وزرائے خارجہ اکھٹے ہوں اور وہاں پہ انٹرنیشنل سیچویشن ڈسکس نہ ہو یہ ناممکن ہے یقین ہے تو یقین ہے یہ بھی ڈسکس ہوگی جو انٹرنیشنل سیچویشن ہے اور اس وقت بہت ساری کرائیسیز ہیں یوکرینی کا مسئلہ جو ہے بہت بڑا اسی سے منسلک ایکانومی اور بہت ساری چیزیں بیچ میں آگئی ہیں یقین ہے جو ایجنڈا پہ ہمارے جو تریڈیشنل ایشیوز رہے ہیں ان کے علاوہ بھی اس طرح کے دوسرے ایشیوز بھی ڈسکس ہوں گے اس میں کلوز ڈور سیشن دیکھئے جو طریقے کار ہے اوائی سی میں وہ یہ ہے کہ ہر وزرائے خارجہ کے اجلاس سے پہلے ایک پرپریٹری پروسس ہوتا ہے اس کی تیاری کا ایک عمل ہے جس سے وہ گزرنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی تین ایک میٹنگز ہوتی ہیں اس میٹنگ کا تھا جس میں ایجنڈا وضع کیا جاتا ہے وہ مکمل ہو چکا جدہ میں جدہ میں لیکن کیونکہ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے بین لقوامی برادری جو ہے وہ اس سے فرار ممکن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب وزرائے خارجہ کٹھے ہوں گے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ باملہ زیر بحث آئے گا ان کے بیانات میں ان کی سٹیٹمنٹس میں اور پھر جو بحث چلے گی دوران اجلاس اس کے اندر بھی یہ نکات اٹھائے جائیں گے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح OIC اس کے اوپر اپنا ایک متفقہ لائے عمل اور رائے مرتب کرتی ہے بہتری کونٹیک گروپ جو ہے کشمیر پہ کونٹیک گروپ ویسے دو کافی کافی ہیں دبل فگرز میں جاتے ہیں اچھا دبل فگرز میں میرے خاند میں نگرنو کرباہ کاف کے اوپر بھی کونٹیک گروپ اس کے اوپر بھی ہے سائپریس کے اوپر بھی تھا جی وہ بھی ہے اس کے علاوہ مسلمز ان یورپ کے اوپر ہے کافی ہیں کافی ہیں کافی ہیں تو لیکن ان میں بہت متحرک جو ہے وہ خیر متحرک وہ بھی ہیں لیکن کشمیر کونٹیک گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک نظر آتا ہے کافی سالوں سے یعنی کے تو یہ اس کو جو جراسو کا اس میں کون مالک ہوں گے اس میں دیکھئے جو کشمیر کا رابطہ گروپ ہے اس میں پاکستان ہے اس کے اندر جو ہے سعودی عرب ہے ترکی ہے آزربائی جان ہے اور نیجیر ہے تو اس کے اندر علاقائی نمائندگی بھی ظاہر ہے رکھنی ہوتی ہے تو یہ ممبر ممالک ہیں اس کے اور ان کے وزراء خارجہ جو ہے وہ اس ایڈلاس میں شریک ہوں سیپریٹ میٹنگ ہوگی ہے سائیڈ لائن پہ جی سائیڈ لائن جب پچھلے وزراء خارجہ کے ایڈلاس جب ہوتے رہے ہیں جیسے آخری ایڈلاس جو ہے وہ دو ہزار سات مئی میں ہوا تھا تو اس کی سائیڈ لائن پہ بھی کانٹیک گروپ ملے تھے دو ہزار سات میں دو ہزار سات تو دو ہزار سات کے بعد کشمیر کانٹیک گروپ اوائی سی جو ہے وہ سات کے بعد یہ پندرہ سولہ سات بعد شہد مل رہی ہے پندرہ سال بعد پندرہ سال بعد مل رہی ہے بالکل یہاں پہ یہ لیکن یہ جو دسمبر میں ہوا تھا سی ایف ایم کا ایکسٹرارڈنری جو افغانستان پہ تھا اس کے سائٹ پہ یہ دوسرا کانٹیک گروپ کشمیر یا نہیں وہ غیر معمولی ایڈلاس تھا اور اس کا مطمئن نظر یا اس کا فوکس جو ہے وہ صرف افغانستان کی اس افغانستان میں بھی زیادہ فوکس تھا کہ انسانی صورتحال جو بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال داری ہے اور انشاءاللہ اس کے اس سلسلے میں ایک جامعہ ریپورٹ جو ہے وہ جو خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا تھا سیکرٹی جنرل کا بیسر کارک بخیت وہ پیش کریں گے اس کی طرف میں بھی آتا ہوں اور پیڈیوز صاحب مجھے زرہ ٹائم بھی آپ بتاتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ ہم ساری ٹاپکس کور کر لیں سو سے زائی جو ریزولوشنز ہیں تھوڑا سا ایڈیا دیں گے یہ سو سے زیادہ ریزولوشن یہ تو بہت بڑا ایجنڈا ہے تو یہ نارمل ہے مثال کے طور پر جو آخری سی ایف ایم اجلاس ہوا تھا ایکسٹرارڈنری کے علاوہ جو بقاعدہ اجلاس تھا ریگلر سیشن نیامے میں جو ہوا تھا تو اس میں بھی اتنے ریزولوشنز ایجنڈا پر ہوتے ہیں رانڈ بارڈ ہنڈرڈ سو کے قریب دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ایسی کی تاریخ یہ ہے کہ یہ فلسطین کے مسئلے پر بنی تھی لیکن پہلے تریپن سالوں میں اس نے بہت سارا ایجنڈا جو ہے وہ کٹھا کیا ہے ان سالوں میں تو اب یہ سیاسی سے بڑھ کے اس کا ایک معاشی ایجنڈا بھی ہے معاشرتی بھی ہے جو ہے ثقافتی بھی ہے یعنی اسلامفوبیا جو ہے وہ شروع میں ایک ثقافتی مسئلے کے دور کلچرل ایشو آیا تھا اور پھر اب اس کے سیاسی مضمیرات بھی ہیں اسی طرح جو ہے وہ ہمنیٹیرین ایشوز کے اوپر ہے پھر کچھ ایڈمنیسٹریٹیو ایشوز ہیں کچھ لیگل ایشوز ہیں وائی سی کے اندر جو ہے کچھ کنمنشنز بن رہے ہیں وائی سی جوگریفی میں جو صرف جن کا اطلاق ہوگا تو اس لیے کافی ساری ایجنڈا جو ہے وہ وائی سی کا وسیع ہو گیا وہ پھیل گیا ہے تو اس پہ ایک کلسٹر کے اندر ایک کلسٹر کے اندر اگر آپ جو ہے وہ دس دس بارا بارا بھی لیں تو یہ سو سے اوپر چلی جاتی ہیں یہ زیادہ ہیں اس دفعہ نیامے سے نیامے سے یقیناً زیادہ ہوں گی کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس دوران ہوئی ہیں رونما ہوئی ہیں تو ان کا بھی آہتہ کرنا ہوگی ہے ویری کویکلی میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں مبیز صاحب کے کچھ ممالک ہے جن کی ممبرشپ جو ہے پینڈنگ رہتی ہے ویڈاٹ گوئنگ آبیسلی ایک سنسٹیٹیو ایشو ہے اس میں تو کنسنسس ایشو ہے میں آپ سے وہ تو نہیں بلوانا چاہ رہا کہ آپ کوئی پاکستان کی پوزیشن دیں لیکن پینڈنگ جیسے کاؤسوفو جیسے البانیا کی ممبرشپ اور اس طرح کے یہ ایشوز پینڈنگ ابھی ہیں نہیں البینیا تو ممبر ہے البینی ایس ممبر ہے کاؤسوفو کا ہے ہاں ایشوز پینڈنگ ہے اس میں اوائی سی کا ایک طریقہ کار ہے جس طرح ہر بینل اقوامی تنظیم کا ہوتا ہے کہ کچھ کریٹیریا ہے ایک کسوٹی ہے جس پر پرکھا جاتا ہے کسی بھی ممبرشپ کی درخواست کو جو ملک بھی رکن بننا چاہتا ہے اس کو پہلے اوائی سی کے جو اگراز و مقاصد ہیں ان سے اپنی وابستگی کا نہ صرف اظہار کرنا ہوتا ہے بلکہ کچھ ثبوت دینا پڑتا ہے کہ جس سے موجودہ رکن ممالک ہیں ان کو یہ اتمنان ہو سکے کہ ان کی پاسداری کی جائے گی جب نیا ممبر ملک بنے گا تو وہ پورا پروسس ہے اور وہ ایک قانونی جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس سے بتدریج جو ہے وہ قدم با قدم گزرنا ہوتا ہے تو وہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز اسامنے ہوتا ہے جو لازمی عمر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں الفاظ جو لکھے گئے ہیں اس ممبرشپ کے کریٹیریا میں اس کے آخر میں آتا ہے کہ by consensus only there is no other way everybody has to agree have to agree wonderful اچھا یہ تو خیر بہت لمبا وسیر ٹاپک ہے اس میں تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں میں ذرا اسلامفوبی ریزولوشن پہ آتا ہوں جو پاس ہوئی ہے تھوڑا سا پھر میں نے چارٹر کے بارے میں بھی بات کرنی ہے آپ سے تو ویری کوکلی ہمارے پاس کوئی رفلی about 10 منٹس ہیں بھی تو جو ریزولوشن ہے یہ obviously بڑی اہم کامیابی ہے تاریخی کامیابی ہے کیونکہ آپ نے نہ صرف OIC کے اندر consensus پیدا کیا آپ نے international consensus پیدا کیا تو آپ کے ساتھ اسلامفوبی ریزولوشن کے اوپر دنیا کے تقریباً تمام ممالک تھے کسی نے object نہیں کیا یہ بہت بڑی بات ہے سننے میں آیا تھا کہ شاید بھارت نے کوئی اعتراض کسی چیز کے اوپر کوئی اٹھائے ہوگا لیکن objection پھر بھی کسی نے نہیں کیا اور یہ بھی بہت ضروری ہے بتانا کہ بشمول فرانس کے فرانس نے بھی جو ہے اس کو پی فائف باقی جو ممالک ہیں اور important country سب نے جو ہے اس کو approve کیا تو ہمارے لیوے سے سفارتکاری کے لیے how big a win is this it's real big it's as big as it gets تو کیونکہ اس میں اور یہ بڑے کام وقت میں ہوا ہے آپ دیکھئے اس کی تاریخ یہ ہے کہ جس طرح وزیراعظم نے اس معاملے کو پہلی دفعہ قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں اٹھایا تھا 2019 میں اسی طرح مکہ کی جو اوائی سی کی سمٹ تھی اس میں بھی انہوں نے مئی میں 2019 ذکر کیا تھا تو بنیادی طور پہ یہ اوائی سی کا موضوع ہے اوائی سی is the natural leader on islamophobia قدرتی طور پہ یہ قیادت اور اب یہ بخواہ میں کوئی 2010-2011 سے یہ بات اس پہ چل رہی ہے اسلامophobia پہ لگتار قرارداد آ رہی ہے اوائی سی کی اس دوران آتی رہی ہے تو پھر سب سے پہلے جو ہے نیامے میں جو وزراء خارجہ کا ایڈلاس ہوا تھا اس میں یہ پاکستان کا ایک initiative تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نیوزیلینڈ میں جو مسیکر ہوا تھا اس کے حوالے سے پندرہ مارچ کو یہ بینل اقوامی طور پر منایا جائے اوائی سی کے جیوگرافی میں پہلے منایا جائے اسلامophobia day کے طور پر تو وہ نیامے میں تھا 2020 نومبر میں تو اب یعنی ڈیڑھ سال سے بھی کم وقت میں جو ہے یہ اقوام متحدہ کے لیول تک گیا ہے اور اس میں بھی پاکستان نے ہی جو ہے وہ ہمارے جو وہاں پہ مستقل مندوب ہیں انہوں نے اس کی قیادت کی تو یہ پرائم منسٹر کا جو initiative ہے اس کو پذیرائی پوری دنیا میں ملی ہے اور پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے کیونکہ اسلامophobia ایک ایسا مسئلہ ہے جو براہ راست challenge کر رہا ہے عالمی امن اور سلامتی کو اسے یہ اور اس میں کابو کرنا ضروری ہے خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا personal interest اس پہ لیا ہے اور یہ ان کی credit میں جاتا ہے ان کی سیاسی credit کے اندر جو ہے کہ انہوں نے اس کو بڑا پرسو کیا کیونکہ تھا تو یہ کافی عرصے سے لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ خاص توجہ دی تھی سو وہ جو ہیں اس کے لیے یعنی credit جو ہے government کو اس پہ ضرور جاتا ہے ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا clarity کے لیے دو چیزیں ایک یہ ہے کہ جیسے فرانس نے بھی اس پہ support کیا اس resolution کو تھوڑا سا تاثر ہمارے ہاں یہ ہے اور یہ تاثر بہت ضروری ہے اس کو dispel کرنا کہ دنیا کی جو بیشتر ممالک ہیں اور international leaders ہیں وہ support کرتے ہیں اس بیانیاں کو جو ہم نے پیش کیا ہے اسلامفوبیا پر وہ یہ ہے کہ احترام کیا جائے بلکل یو اس وانگرس تک یہ بات گئی ہے اور انہوں نے بھی اس کو ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے تو بیسیکلی اسلامفوبیا resolution جو ہے وہ کسی کے لیے challenge سے زیادہ وہ ہم اہنگی پیدا کرنے کا باعث بنائیں ایسی جی بنیادی طور پر یہ ادراک ہے اس بات کا کہ اسلامفوبیا ایک حقیقت ہے آج کل کی دنیا میں اور یہ کسی جو عمل کا اختتام نہیں ہے یہ بین لکوامی اس کو طور پر ایک دن کے طور پر منانے کا پندرہ مارچ کو یہ اختتام نہیں ہے بلکہ یہ آغاز ہے اس سے یہ بحث اور اس کی مزید جہتیں جو ہیں وہ ابھی کھلیں گی اور اس کو منوایا جائے گا دنیا سے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اس کو ایک عالمی مسئلہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے ایک بڑی کامیابی امبیو صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جیسے racism ایک discrimination ہوتی ہے تو یہ بھی اسلامفوبیا ایک form of discrimination ہے racism بلکل ریکنائز ہو گیا لیگلی بلکل ریکنائز ہو گیا اور اس کا ادراک جو ہے اب اس کی مزید جہتوں میں جانا ضروری ہے کہ اس کے معاشی مضمیرات کیا ہیں اثرات کیا ہیں اس کے سیاسی اثرات کیا ہیں کیونکہ جیسے یورپ میں آپ دیکھئے تو جو مسلمان ہیں زیادہ تر وہ اکنومک مائگرنٹس ہیں اور اس کے یقیناً اگر وہ بڑھے گا یہ رواج وہاں پہ ترویج پائے گا اسلامفوبیا کا تو اس کے معاشی اثرات بھی ہوں گے اسی طرح جو سب سے بڑا مسئلہ اسلامفوبیا کا ہے وہ تو ہمارے ہمسائے میں ہیں پہلے دو دھائی سال سے جو بھارت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سرخبتی ہے اسلامفوبیا کے حوالے سے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک وہاں پہ روا رکھا جا رہا ہے وہ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں اسلامفوبیا زیادہ ہے اور خیر یہ تو ایک اکیڈیمک بحث ہے جو کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے میرے ساتھ خرشید ندین صاحب بھی ہوں گے کہ یورپ میں جہاں اسلامفوبیا ریسزم ایک فارم کچھ حلقوں میں پائی جاتی ہے وہاں پہ سب سے بڑی جو ویلکم کیا گیا مسلم کمیونٹیز کو وہ بھی ہوا یورپ میں لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نیبر ہوت میں ایکچلی جو ریڈ لائٹ ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے دیکھئے وہاں پہ جو یورپ میں اسلامفوبیا ہے اس کو کوئی سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے وہ ان کے طبقات ہیں کچھ جو ہے مخصوص افراد ہیں کچھ سیاسی جماعتیں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں کچھ گروہ ہیں جو اس کو لے کے چل رہے ہیں لیکن بھارت میں تو یہاں اس کو ایک سرکاری سرپرستی حاصل ہے اور ہدتوہ کا جو تصور ہے جو فلسفہ ہے اس کے تحت اس کو جو ہے وہ بقاعدہ فروغ دیا جا رہا ہے اور روز اس کی ایک نئی بھیانک شکل سامنے آ رہی ہے تو یہ اس پہ توجہ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس اجلاس میں جو ایجنڈا ہے اس پہ بھارت میں جو مسلمان اقلیت کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی خاصا نمائع ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں بھرپور توقع ہے کہ اس کے اوپر اوائی سی ایک مضبوط قسم کا جو ہے وہ موقعف اختیار کرے گی اور کچھ اوائی سی کے ممالک کے اندر اس پہ بڑا سٹینڈ پولٹیکل پولٹیشنز لیول کے اوپر لیا بھی گیا ہے بلکہ ایک گورنمنٹ پاکستان کے علاوہ ترکی بھی ہو گیا پاکستان ہے ترکی ہے ساتھ کوئیت کے پارلیمنٹ میں بقاعدہ ریزولوشن پاس ہوا ہے اس کے اوپر اور ان کی کابینہ نے بھی اس پہ سٹیپمنٹ جاری کی تھی دو ہزار بیس میں مارچ دو ہزار بیس عرب سٹریٹ کے اوپر بھی اس کے اوپر خاصی تشفیش پائی جاتی ہے بلکل کیونکہ یہ حیران کن جو ہے وہ سطح پہ چلا گیا ہے جو کہ اس کی مثال نہیں میرا وقت بلکل ٹائم کنسٹرینٹ ہے آخر میں چارٹر کے حالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آئی سی تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس پر بڑی کنفیوزن رہتی ہے آئی سی کا جو چارٹر ہے وہ بڑا لیمیٹڈ چارٹر ایک طرح سے کیونکہ وہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ وہ فلسطین کے اوپر یہ بنی تھی بیسیکلی آئی سی پلسٹینین ایشو کے اوپر اور جہاں پہ پہلا جلاس ہوا تھا مراکش میں مغرب میں مراکش عربی میں اس کو مغرب بلاتے ہیں مغرب ہمارے ہاں تو مراکش میں مراکو میں جو ہوا اس میں مراکو ہی اتفاق سے وہ القدس کی جو کمیٹی ہے اس کے عریبی ہیڈ ہے وہ تو یہ فوکس سارا فلسطین کے اوپر تھا اور القدس کے اوپر تھا اور مقدسات جو ہیں وہاں پہ جو سائٹس ہیں ریلیجس سائٹس مسلمان اور کرسچن سائٹس جو ہیں فلسطین میں تو اب یہ کیونکہ چیزیں بڑھ گئی ہیں بہت کچھ تو اب یہ چارٹر میں تبدیلی کے لیے بہت ڈسکشن کئی سالوں سے چل رہی ہے کہاں پہنچیں اس میں یہ ہے کہ اوائی سی کا جو پہلا چارٹر تھا وہ تو شروع میں اڈاپٹ ہوا تھا جو آخری دفعہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دوہزار سات میں پاکستان میں وزارہ خارجہ کا اڈلاس ہوا تھا تو اس سال جب پاکستان چیئرمین تھا جیسے کہ اب اگلے سال ہوگا تو اس دوران چارٹر کی بحث دوبارہ چھوڑی تھی اور پاکستان کی سربراہی میں ہم چیئر کر رہے تھے اوائی سی کا نیا چارٹر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا دوہزار آٹھ میں تو ابھی اس کو کوئی چودہ ایک سال جو ہیں وہ بمشکل ہوئے ہیں اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس چارٹر کو فیل حال آگے لے کے چلا جا سکتا ہے اس طفح ڈسکس ہوگا یہ جو پیر کے دن سی ایف ای میں نہیں اس طفح چارٹر جو ہے وہ جو ہے کیونکہ وہ تو وزارہ خارجہ لیول پہ نہیں ہوتا وہ تو وزارہ خارجہ کے لیول پہ بھی وہ بات آئے گی اور وزارہ خارجہ یہی جو ہے اس کا منڈیٹ دیں گے لیکن فیل حال جو موجودہ چارٹر ہے اس پہ عمل درامت اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ وائی سی کچھ خاص نہیں کر رہی ہے عام طور پہ جو تاثر ہے سٹریٹ کے اوپر لیکن اس چارٹر کے اوپر کافی عمل درامت ہو رہا ہے اور یہ جو کامیابی ہمیں اب کل پرسوں حاصل ہوئی ہے یہ بھی بنیادی طور پہ پاکستان کی سربراہی میں پاکستان کی سرکردگی میں اوائی سی کی کامیابی ہے اور اس پہ ہمیں جو ہے اس کو پیشن اظر رکھنا چاہیے کہ چارٹر کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے اوائی سی بنیادی طور پر ایک سیاسی تنظیم ہے اور اس سے سیاسی توقعات ہی وابستہ کی جانی چاہیے مسئلہ کشمیر کے اوپر میں آخری بات جاتے جاتے کرتا چلوں کہ اوائی سی کی جو مدد ہے جو تعیید ہے پاکستان کو وہ ہمارے قانونی مقدمے کے لیے ناغذیر ہے کیونکہ ہم تو خود پارٹی ہیں پاکستان اگر کہتا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں وہ متعلق ہیں ابھی تک ریلیمنٹ ہیں تو اس کا شہر اتنا وزن نہ ہوگا کیونکہ ہم خود اس مقدمے میں ایک فریق ہیں لیکن جب اوائی سی ستاون ملکوں کا وزن ہمارے پلڑے میں ڈالتی ہے تو وہ ناغذیر ہے انکریزنگلی بکاوز یہ ایک قانونی مقدمہ ہے یہ ایک قانونی بحث ہے جس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ریلیمنٹ ہونے کو اوائی سی بار بار اس کو سامنے لارہی ہے اور اس کی تائید کر رہی ہے بہت اہم آپ نے بات کی ہے امبیسر صاحب میں اس پہ چارہ تھا کہ اتھر سا وقت اہمہ پاس اور ہوتا تو ہم آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے کیونکہ آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں جدہ میں ہم آپ کو اس وقت جو ہے تو لیکن آپ سے پھر نشست ضرور ہوگی اور اگر موقع ملا تو اگر آپ یہاں پہ ہوئے اگلے ہفتے بھی تو اس اجلاس کے بعد اور مہمانان جب سب چلے جائیں گے ہمارے جو سی ایف ایم و ذرہ خارج آ رہے ہیں سارے تو اگر موقع ہوا تو آپ کے ساتھ ایک پورے پروگرام کی ایک نشست ہم رکھنا چاہ رہے ہیں آرام سے ڈسکس کیونکہ لوگوں کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیریٹی بھی ہونی چاہیے پاکستان میں کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑی سی کلیریٹی نہیں ہے اور اوائی سی سے متعلق کچھ دھند ہے there is a fog you have to cut through that cut through that وضاحت کرنا ضروری ہے بہت ضروری ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مستیگری کر رہے ہیں تو پھر اگر ممکن ہوا تو اگلے ہفتے ایک فل پروگرام نشست اگر ہو سکا تو میں آپ سے انشاءاللہ کوارڈنیٹ کروں گا ہمارے ساتھ ambassador رزوان سعید شیخ صاحب جو کہ پاکستان کے مستقل مندوب ہیں permanent representative to oic in جدہ ہمارے ساتھ تھے ambas صاحب good luck for the mondays جو event ہو رہے ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی آپ میرے ساتھ رہے ایک وقفہ لے رہے ہیں واپس آتے ہیں اور میرے ساتھ خرشید ندین صاحب ہوں گے اور حافظ طاہر اشرفی صاحب بھی تھوڑی رہے کے لئے ٹیلی فون پہ جوائن کریں گے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اچھوی ڈسکشن ہوگی وقفہ کے بعد ملتے ہیں صرف ڈیڑھ لاکھ روپے سے بوکنگ اور بہانہ خست صرف نو ہزار پانچ سو روپے سے ویلکم تو دی نیو ہوم آف لاہور کرندرز مرینہ سپورٹ سیٹی صرف وو ٹو ٹرپل ون ٹرپل ٹری نائن ایج سبن موسیقی اتنی پورانی ہے میری یہ کہانی کے اپسانوں میں بھی نہیں رہی پنا دیا پار پار کرکے تو کھڑ چار چار کرکے وقت چلی کہیں دو کہیں موسیقی 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 ابھی مجھے جوائن کیا اور ہم بہت سے چیزوں پر ہم نے بات کی لیکن آخر میں ہم رکے تھے اسلاموفوبیا ریزولوشن پر جو پاس ہوا ہے اور اسی پر ہم نے ان کے ساتھ بات ختم کی تھی اگر آپ ابھی جوائن کر رہے ہیں تو ہم اس کو سلسلہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں خورشید ندیم صاحب معروف چہرہ ہے میں انٹروڈکشن کے مطلب ضرورت تو نہیں ہے لیکن بہرحال مذہبی سکولر بھی ہیں اینکر پار ایکسلنس بھی ہیں اور ساتھ میرے خواہد میں پی ٹی وی میں مذہبی امور اور مسائل کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایس جی ایم ایسا ہی ہے ایس جنرل مینجر مذہبی امور ایک طرح سے ملوی سے ویری امپورٹنٹ جو ہے پوزیشن ہے یہ تو خورشید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے شورٹ ٹائم میں وقت نکالا ہمارے ساتھ ہیں تھوڑی دیرے میں حافظ تہرہ شریفی صاحب بھی ہوں گے ان سے تھوڑا سا جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے جو سیاسی ایک تھوڑا سا وہ ہے وہ میں ایک ساؤنڈ بائٹ ان سے لے لوں گا لیکن خورشید صاحب یہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے آپ سے پہلے مستقل مندوب بھی تھے بیٹھے ہوئے تو میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ جہاں اسلامفوبی پر ساری بات ہو چکی ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے اور اوائی سی کے لیے بھی بہت بڑی جیت ہے یہ ڈپلومیٹک کہ اس کو آپ نے دنیا میں کنسنسز نہ صرف ففٹی سیون ممالک کا پاکستان نے بھی پیدا کیا ہمارا بھی رول لیکن دنیا کے ممالک نے ہمیں سپورٹ کیا ہمیں تمام بڑی طاقتوں نے اس پر ووٹ دی بشمول فرانس کے فرانس نے بھی اس کے حق میں ووٹ دی اور کسی ملک نے اس کے خلاف کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں جس نے ابجیکٹ کیا اس ریزولوشن پہ اور اتفاق سے اس ریزولوشن کے اندر جو ہے جو ہم نے فوکس رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کو اکھٹا کریں ہم اور ان سب کا احترام کیا جائے کیا کہیں گے آپ اس میں یہ بڑی امپارٹنٹ ایچیومنٹ ہے آپ نے صحیح کا اور چاہرہ ہر چیز آپ میدان جنگ میں حل نہیں کرتے مجھد اور کے اندر ڈپلومیسی ایک بڑا ایک اتھیار ہے جس میں آپ اپنی کامیابیوں کو ناپتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کام آپ نے ڈپلومیٹک لیبل پہ کیا اور کامیابی سے کیا اس میں شبہ نہیں ہے کہ دنیا نے یہ گویا مان لیا کہ اسلامفوبیا ایک بیماری ہے جو دنیا کو لاحق ہے اور اس سے نکلنا چاہیے بکراردار جی کہتی ہے کہ ریسزم کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے جو دنیا کو گویا ایک طرح سے اس میں مبتلا ہو گئی ہے اور یونانی مسلی متفقہ طور پر ساری دنیا نے مانا ہے کہ اس بیماری کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے یہ بلکل ایسے ہی جیسے کوبر نائنٹین کے خلاف آپ یونانی مسلی تھے ساری دنیا کہ یہ بیماری ہے جس نے انسان کو فیزیکلی اپنے اس میں شکنجیں ملے رکھا ہے اب آپ نے مان لیا کہ اس طرح کی ایک نظریاتی اس طرح کی ایک نفسیاتی بیماری اور بھی ہے جیسے کہ انٹی سیمیٹیزم بھی ہے جیسے کہ انٹی سیمیٹیزم ریگل ایک ریسزم کا وہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھی آگئے ہاں بیسویں صدی میں وہ فرامران زیادہ تھا جب نازیوں نے ایک خاص طرح سے یہودیوں کے خلاف ایک ایکشن لیا اور اس کے بعد سے انٹی سیمیٹیزم ایک خاص مذہب کے لوگو اس کے وہی معاملہ اتفاق سے نائن الیون کے بعد ہوا اگرچہ اسلاموفوبیا پہلے سے موجود ہے یہ ایسی بات تو نہیں کہ نائن الیون کے بعد ڈیولپ ہوا لیکن نائن الیون کے بعد گویا آپ جو سمجھے کہ یہ ایک پینڈیمک بن گیا تھا پھیل گیا تھا دنیا بھر میں اور اب آپ نے مان لیا گویا دنیا نے مان لیا جیسے آپ نے کہا فرانس نے بھی مان لیا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے خلاف لڑنا چاہیے یہ کرداد یہ کہتی ہے کہ خواتین کے ڈرس کو بھی خاص طور پر مخاطب کرتی ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر خواتین کے ڈرس کو جو آپ ڈرس کرتے ہیں جو آپ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے اور دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی یہ میرا خیال ایک خاص ریفرنس فرانس کی طرف بھی ہے اس لئے فرانس کا امپارٹنس ہے فرانس نے تھوڑا چی کوشش کی اس میں اختلافی نوٹ دینے کی بھی لیکن بائی ان لارج اس کو بے اتفاق کرنا پڑا ہے سارے عامل کے ساتھ کہ لباس کے معاملے میں آپ کو پتا ہے فرانس میں ہجاب کا ایشو پیدا ہوا تھا اس لئے یہ کرداد ہی کہتی ہے کہ مسلم خواتین یا لڑکیاں ہوں یا عورتیں ہوں گلز اینڈ وومن یہ لفظ استعمال کی ہیں ان کے خلاف ڈریس کورٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اچھا خمیش صاحب میں بھی آپ کو بھی ڈیسینٹنگ نوٹ دوں گا اس کے اوپر آپ کا میں نے جواب اس پہ سننا ہے کیونکہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے ایک اچھا وہ ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ اسلاموفوپیہ ریزولوشن پہ اور اس پہ بات جو ہے جیسے آپ نے خود کا یہ بہت پہلے سے نائن لیون سے بھی پہلے سے بات اس پہ ہو رہی گئی ہے لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے کسی نے ووٹ دیا ہو ان کو یہ نہیں دیا ہو لیکن پرائیمیرسر صاحب نے اس پہ بڑا قریب اپنے دل کے رکھے اس موضوع کو اس کو بڑا پرسو کیا اس پہ آواز اٹھائی اس پہ وہ تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ کیا اس کو پرسو اور انہوں نے اپنی پوزیشن پہ جب وہ وزیراعظم بنے بہت سارے مسائل تھے کھو سکتے تھے وہ مسائل کے اندر لیکن انہوں نے اس موضوع کو اپنے دل کے قریبے رکھا اور اسی حالے سے بس میں ایک چھوٹا سا کلپ جب پہلی دفعہ پرائیمیرسر صاحب کو موقع ملا جنرل اسیمری سے خطاب کرنے کا تو وہاں پہ انہوں نے اس پہ جو بات کی تھی وہ مختصہ سا کلپ ہے میں دکھانا چاہوں پرڈیس صاحب اس کو ذرا پلے کر دے جو اللہ علیہ وسلم اسلام اللہ علیہ وسلم پروفیسی صاحب نے جو ہے دوہزار انیس میں ستمبر میں جب پہلا موقع تھا ان کو خطاب کرنے کے یو انجیے میں تو یہ ان کی کرڈٹ میں جاتا ہے ان کو ہم خراج تحصیل بیچ کرتے ہیں اچھا اس پہ آتے ہیں واپس جو ہے تو اچھا یہ اب ایک ایشو ہے ویسے یہ ایشو پریسیڈ کرتا ہے اس ریزولوشن کو یہ دوہزار آپ کو یاد ہو کہ جو پہلی لہر آئیتی اسلامفوبی کی کچھ فلمیں بنی تھی اور جو میں بات کروں دوہزار دس گیارہ اور بارہ کی تو اس وقت بھی بڑا کام ہوا تھا اور اس وقت ایک ڈیفیمیشن اف ریلیجن پہ یو ان میں ریزولوشن آتا ہے جس پہ اسلامی بلوک اور مغربی بلوک مل کے کام کر رہے تھے لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ جیسے فرانس کے آپ نے بھی بہت اچھی مثال دیا آپ نے کہ ان کے ہاں ڈیسنٹ نوٹ تھائی کہ ان کے قوانین جو ہیں اس کے اندر انہوں نے کسی مذہب کو ایکسپشن نہیں دیا ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ہاں بہت بڑی عبادی ہے مسلمانوں کی جس کے لیے انہوں نے دروازے بھی کھولے میں انہوں نے بھی اور باقی یورپ میں ب بھی کھلا ہوا ہے تو وہ اس اس قانونی جو ان کا سٹرکچر ہے وہ بھی ہے اور جہاں پہ وہ کسی کو اگزیمشن نہیں دے رہے اور وہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو ہماری ہے جس طرح پرائیم نیسر صاحب نے بڑا چرز کسلویں کیا وہ بھی ہماری بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کا جو میڈل گراؤنڈ پہنچنا یہ ایک آن گوئنگ بحث ہے آپ نے اس پہ بڑی نظر آتی ہے دیکھیں اسلاموفویہ کے مختلف شیڈز ہیں جیسے اسٹوریکلی بھی اس کے مختلف پیریئرڈز ہیں پوسٹ 911 اس کا ایک کلر ہے پری نائن الیون اس کا غور کلر ہے پری نائن الیون جب آپ دیکھتے ہیں مختلف سرویز آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک آسٹیلیٹی کی کیفیت ہے ایک دشمنی ہے اسلام کے ساتھ اور آپ پوسٹ 911 آپ کہتے ہیں کہ اس اے فیر ارشنل فیر آف اسلام آپ اس کو نئی طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں جیسے اسٹوریکلی اوال ہویا ہے یہ اسلاموفویہ کا کیا اس سے پہلے 911 سے پہلے کچھ اور تھا بعد میں کچھ اور ہو گیا بلکل اس طرح سے ریجن وائز بھی اس کی ڈیپنیشن میں مختلف ہیں اس کی شیڈز اور ہیں یورپ میں آپ کو اس کی ایک اور طرح کی منیفیسٹیشن ملے گی خاص طرح پر فرانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور طرح سے ملے گی کچھ یورپ کے اندر دیگر ممالک میں ایک طرح سے ملے گی امریکہ میں ایک اور طرح سے ملے گی تو ہر سوسائٹی کا اپنے ایک پرسپیکٹیو ہے جس کے اندر اسلاموفویہ نہیں جگہ بنائی مصر میں آپ سے کروں کہ یہ 911 سے پہلے 2008 کے کم پیش گیلپ نے ایک سروی کیا تھا اس میں امریکہ کینیڈا باقی لوگ بھی شامل تھے لیکن امریکہ میں اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا 52% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام کے بارے میں ویسٹر سوسائٹیز کی جو انڈرسٹیننگ ہے وہ ڈسکرمنیٹری ہے 48% لوگ جو تھے کینیڈا میں انہوں نے کھا کہ انڈسکرمنیٹری ہے تو ایک گویا ڈیبیٹ اور ایک مختلف شیر پہلے سے موجود تھے تاہم دو چیزیں ہیں جو بڑی امپارٹن ہیں ایک تو یہ ہے کہ یورپین سیکللزم ہے ایک امریکن سیکللزم یورپین سیکللزم کا اپنے ایک پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ جیسے چرچ کا ایک رول رہا ہے یورپین ہسٹری کے اندر تو اس کے کانٹیکس میں ایک سیکللزم کا کانسپٹ ابرہ تھا جو اصل میں اس کے لیے آیا تھا کہ سوسائٹی کو سٹیٹ کو مذہب کی شکنجے سے آزاد کرائیں امریکہ میں اس کا بلکلہ دیفرنٹ شیڈ ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کو سٹیٹ کے شکنجے سے آپ آزاد کرائیں مذہب کو لیبریٹ کرائیں اس کو سپیس دیکھوا کے جائے اس سارے کا امپیکٹ آپ کے اسلاموفوبیا کی کانسٹر پہ پڑھا ہے یورپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اسلاموفوبیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کے جو انٹیگریشن کا ایشو آیا ہے خاص طور پہ بہت لوگ اس پہ غور نہیں کرتے جو خود یورپ کا اپنا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس پہ آپ دیکھیں تو اسلام ایک بڑا اہم رول ادا کرتا ہے سپین کی خاص طور پہ سیولیزیشن کو اب جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ جو پرولیسٹک ویالیوز کی اب بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اسلام کا ایک رول ہے یعنی یورپ جس کو کہتے ہیں یا جس کو ویسٹرن سیولیزیشن نہیں لیکنے خوشی صاحب یورپ میں تو تو کوئی ڈنائی نہیں کرتا اس چیز کو یعنی یورپ میں تو مسلمان ہائیسٹ ایشلنس آف پاور پہنچ گئے ہیں یوکے کے اندر ہماری سعیدہ وارسی جو ہیں دنیا کی قدیم ترین سیاسی جماعت جو کہ لیبر پارٹی اس کی نمبر ٹو بن گئی وہ میئر آپ کا لندن کا بن گیا میئر بن گیا آپ کا لندن وہ جو ریچرڈ لائن ہارٹ جس نے کروسیڈز پہ لیڈ کی تھی اس نے فلسطین پہ جو حملہ کیا تھا تو وہاں پہ تو انہوں نے اور پھر خود فرانس کے اندر جو ہے وہاں پہ تو جو مسلمز جو ہیں وہ تو حصہ ہیں فرنچ کلچر کا لیکن فرنچ سیکلورزم جو ہے نا آپ جانتے ہیں کہ فرنچ سیکلورزم ہمیشہ سے ڈیفرنٹ رائے جو اورپنٹ سیکلورزم سے بائی ان لارج اور ان کی جو ویلیوز ہیں ان کی ہاں ایک اور طرح کی صورت ہے بلکہ میں آپ سے ارس کروں کہ جو اسلامفوبیہ کی ترم ہے نا اسلامفوبی ترم پہلے 1910 میں فرنچ کانٹیکس میں ہی سامنے آئی تھی اور یہ چونکہ فرنچ جو کالونیس تھی مسلم خاص پر آپ کو بتایا نیپولین وغیرہ کئی سارے میڈلیس میں جو رول تھا اس کانٹیکس میں جو مسلم سبجیکٹس تھے ان کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو لیے اسلامفوبی کی ایک ترم کوئنٹ کی گئی تھی وہاں سے پھر اسلامفوبیہ آگے ایک ترم تو فرنچ سیکلیزم اور فرنچ کا ریلیجن کے ساتھ ایکسپرینسی کوئر طرح کا رول ہے بریٹش یا دیگر یوزورپین ممالکوں اور یہ بھی کہنا میں ہمیں کوئی حرش نہیں ہونے چاہیے حرشی صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ یورپ کے اندر مذہب تمام یعنی عموماً مذہب سے اسلام سے نہیں عموماً مذہب سے ایک تشمنی کے لیول تک بات پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک انیموسٹی ہے اور وہ مذہب کو جو ہے ایک بجائے کہ وہ ایک بہتی کوئی احترام دینے والی چیز رکھے وہ اس کو سمجھتے ہیں ایک ایسا کلچرل فینومنہ جیسے کہ پاپ کلچر ہے مذہب بھی ہو گئی اور یہ صرف یورپ میں ہے شاید اس کی بجا ہے نا اس کی بجا ہے یہ کہ چرچ کے ساتھ جو ان کا ایکسپیرنس ہے ایکسپیرنس ہے وہ ہے اصل میں بلکل ہوا یہ کہ چرچ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جیسے سینٹ پال کے بعد سے جو کرسچینٹی آئی اور پھر جیسے وہاں چرچ نے ایک رول ادا کیا جس کو آپ کہتے ہیں انہولی الائنس بادشاہ کے ساتھ مل کے جاگردار کے ساتھ مل کے انہولی الائنس تین فورسز کا بن گیا تھا اس میں چرچ کا ایک ایکسپیٹیشن میں بڑا رول تھا لوگوں کی اس کے خلاف ایک رییکشن ہوا بادشاہ کے خلاف وہ آپ کو پتا ہے جب ڈیموکریسی آئی اور یہ ساری مومنٹس ویرائی ریفورمیشن کی مومنٹ آئی پروٹیسٹنیزم سائرہ آیا تو یہ اصل میں وہ مذہب کو سمجھتے ہیں کرسچینٹی اور کرسچینٹی بھی وہ جو ان کا اپنا ایکسپیرنس ہے یعنی چرچ کے تھو جو آیا ہے خود اس کے ہاں آپ کو معلوم ہے پروٹیسٹنیزم پورا ایک اس کا ریکشن آیا اسلام ایز ریلیجن ان کا ایکسپیرنس سوائے سپین کے کچھ علاقوں کے اور نہیں ہوا اور سپین میں آپ جانتے ہیں کہ جب ساری دنیا میں یہودیوں کو مار پڑتی تھی تو وہ سپین کا روح کرتے تھے ایون کرسچینٹ بھی اپنی جان بچانے کے لیے جب مذہبی ڈسکرمیشن کا شکار ہوتے تھے تو سپین کا روح کرتے تھے تو سپین یورپین ایکسپیرنس کی اندر بھی ملٹی ریلیجنس سوسائیٹی ایک پرولیسٹک سوسائیٹی کی احسیت سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے تو اسلام کو اس طرح سے نہیں ہوتی اس بات سے کہ وہ لوگ جو مثلا میڈلیج سے بھاگے ہوئے ہیں ایون یہ حضب تحریر والے لوگ کہاں آکے پناہ لیتے ہیں لندن میں آکے پناہ لیتے ہیں بلکہ ایک لندن کی جو فضاء ہے وہ آپ کو اکموڈیٹ کر رہی ہے وہاں کیمریسٹ بھی جا کے رہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک پوری سرجنگ ہے ہمارے بھی کیمریسٹ جتنے ہیں طارق علی سے لے کے سارے وہاں رہتے ہیں سارے وہ رہتے ہیں وہاں پہ جو آئے میڈلیج سے ایون اخوان کی لوگ اس سے پہلے حضب تحریر کی لوگ وہ سارے کے سارے وہاں لندن میں آکے ٹھہرے خلافت کانفرنسیں لندن میں ہوتی رہی مزاج کی اعتبار سے ایک اکموڈیٹیو تھا لیکن نائن الیون انفرسنیٹلی اور اس سے ریلیٹڈ پھر ہمارے ہاں یہ دائش اور اس سے پھر یہ القاعدہ ان مومنٹس نے بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک فیر کریٹ کرنے میں جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ irrational fear of Islam اسلاموفوپیا کو آپ define کرنے ہوتے ہیں یہ فیر کریٹ کرنے میں ہمارے کچھ دوستوں کا ہمارے کچھ اپنے ہم مذہب لوگوں کا بھی کردار ہے جس کو میرا خیال ہے اس موقع پر ضرور سمجھنا چاہیے میں پھر تھوڑ سا بلنٹ ہو جاؤں اس پر خورشی صاحب بڑے خفصت بات کر رہے ہیں یعنی کچھ مسلمانوں کو بھی کردار ہے اسلاموفوپیا پیدا کرنے میں بلکل کوئی شک نہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کی آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں کچھ تو ہے ان کی discrimination بھی ہے ان کی problems بھی ہیں لیکن کچھ ہم اپنے لوگوں نے بھی اسلام کا تصور پیش کیا دیکھئے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مسلم societies وہاں ایک پورا circle ہے آج بھی آپ امریکہ میں رہتے ہیں اگر مسلمان کے طور پر تو being a Muslim آپ کو اپنے زندگی گزارنے میں کوئی problem زیادہ نہیں ہوتا society by and large accommodative ہے state level پر ہمیں سوالات ہوتے ہیں ہماری اعتراضات ہیں امریکہ کا جو رول ہے as a state middle east میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ ہمارے questions جہاں فارستان میں کیا ہے وہ ہے لیکن جہاں تک ہم social values کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا society کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ accommodative ہوتی ہے ہمارے لوگ وہاں جا کے رہتے رہے ہیں کبھی problem نہیں ہوا ابھی بھی middle east میں زیادہ issue ہو تو آپ کو پتا ہے کہ شام کی لوگ سریعہ کی لوگ زیادہ جرمنی نے بھی دروازے کھولے باقیوں نے بھی کھولے تو وہ accommodative ہے اپنے پس منظر میں لیکن جب ہم گئے ہم نے ہمارے دوستوں نے وہاں جا کے خلافت مومنٹس اٹھانے شروع کر دی وہاں نفاظ اسلام کرنا چاہا تو وہ جو holistic values تھیں یا کیونکہ secular environment تھی وہاں کی اس کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ جیسے آپ مذہبی انتحاب پسندے یا مذہبی بنیاد پرستی ہمارے ہم بھی آنے لگی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے دوستوں نے بھی اپنے مذہب کو بدنام کرنے میں ایک رول ادا کیا جس کے وجہ سے اسلامفوبیا کو گویا ایک بہانہ مل گیا ان لوگوں کو بہانہ مل گیا جو اسلام کو گویا ایک طرح سے حدف بنانا چاہ رہے تھے تو اس چھیٹ کو بھی ضرور اس وقت چاہیئے بہت خاصت بات کی ہے پریجی صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم بھی بتاتے رہیں تاکہ میں بہترین اچھا میں بس وقت تھوڑا سا قریب آگئے خطام کی طرف لیکن ایک بہت اہم سوال ہے آپ کے لئے خرشی صاحب اور وہ یہ ہے کہ آپ نے نظر ڈالی ہے اس ریزولوشن پہ جو یو این جی میں پاس ہوا ہے اس کا جو تھرسٹ اور پہلو ہے وہ ایکچلی مذہب کو قریب لانے کا ہے یعنی اسلام جو ہے وہ سب کو قریب اس ریزولوشن پہ اچھلی ہم نے دنیا سے لڑنے کی کوشش نہیں کی اس میں اچھلی ہم سب کو قریب لانے کی کوشش کی تھوڑا سوزات دیکھیں یہ ایک ٹرم استعمال کرتی ہے یہ قراردات گلوبل ڈائلاگ ریلیجنز کے درمیان اور ہیومن رائٹس کی احترام کی بنیاد پر یعنی سارے مذہب کے احترام اور انسانی حقوق کے احترام کی بنیاد پر ایک گلوبل ڈائلاگ ہونا چاہیے یہ بڑی زبدست بات ہے میرا خیال ہے جس کی اپیسیشن ہونی چاہیے دنیا میں مذہب کے ترمیان مقالمی کے ضرورت ہے ہمارا اپنا مذہب اسلامی مقالمی مقالمی اور احترام بھی جب ہم بطور مسلمان میں چاہتا ہوں کہ میرے مذہب کے احترام ہو تو بطور مسلمان میری ذمہ داری بھی ہے کہ میں دوسروں کی مذہب کے احترام کروں ایک میوشل ریسپیکٹ کا جو کلچر ہے یہ قراردات اس کو گویا ایک طرح سے آگے بڑھاتی ہے اور ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے میں اپسیس کروں کہ خود قرآن مجید بھی اسی چیز کو پروجیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہوا الہی کتاب سے کہ آؤ اس قلمے کی طرف اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں کوئی آپ کمنیلیٹیز سے ڈائلوگ کریں پھر اختلاف کی طرف جائیں اور اختلاف تو ہوتا ہے انسانی زندگی میں کب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ کہا ہوا ہے کہ وہ چاہتا تو ساری دنیا کی لوگوں کو ایک عمد بنا سکتا تھا نہیں اس نے چائش دیا آپ کو دیا مجھے دیا جو چائش خدا نے دیا ہمیں اس کا احترام کرنا ہے مذہب کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مذہب ہے میرا مذہب ہے مجھے حق ہے کہ میں اپنے مذہب کو پریکٹرس کروں مذہبی شخصیت کی توہین نہیں ہونی چاہیے لہٰذا ہمارے جو مذہبی پر شواں ہیں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دروازہ کھولا ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور بلاسفرمی کی ایشیو کو بھی انٹرنیشنل فورم پر اب ایڈریس ہو جانا چاہیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرریشنل فیئر ایسلام وہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کا احترام کریں ملکل اس کا یعنی ایک کونسیکونٹلی یہ ہے کہ مذہبی شخصیات کا بھی احترام ہونا چاہیے بہترین بلاسفرمی کی ایشیو بھی اس طرح ایڈریس ہونا چاہیے بہت خوبصورت آپ نے اس کی تشریح کی خورشید ندیم صاحب ایز ایوزول مطلب آپ ماشاءاللہ اس پہ بہت اچھی بات کرتے ہیں اور آپ نے معلومات میں اضافہ بھی کیا چھوٹ مختصر ڈسکیشن تھی اگر چاہیے لیکن بہت انفرمیٹیو اور آخر میں مصرف یہ کہوں گا کہ جیسے خورشید ندیم صاحبہ بھی اس کو لاسٹ میں اکسپیننگ کر رہے تھے اور شروع میں بھی کیبل کیا آپ نے سٹارٹ میں کہ یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس سے بہت بڑا جو فائدہ ہے بہت سارے فائدہ ہیں لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ریسزم ہے اور ڈسکریمنیشن جو قانونی اس کی حیثیت تھی اس میں اب اسلاموفوبیا بھی وہ ایک ریسزم کے فارم پہ ایک بقاعدہ ڈسکریمنیشن اور ریسزم ہے یہ اس کو ریکنائز کر دیا گیا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے کہ کسی کے رنگ کے خلاف اس کے ڈسکریمنیٹ کرنا ریسزم کرنا یا کسی اور مذہب کے خلاف انٹی سیمیٹرزم جو ہے وہ یہودیوں کے وہ لیگلی اس کو کئی سالوں سے استعمال کرتے رہے ہیں اب ہم بھی اس مقام پہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ مسلمان کسی مسلمان کے خلاف ڈسکریمنیٹ کرنا اس کے مذہب کی بنیاد پہ یا اس کی توہین کرنا جو ہے وہ اب الیگل ہو گیا ہے اور اس پہ یہ ریسولوشن پاس ہو گیا ہے خوشید ندیم صاحب معروف مذہبی سکالر اور پی ٹی وی کے جی ایم ہے ریلیجیس افیرز کے ہمارے ساتھ تھے اور میں آپ کا اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھ مستقل مندوب تھے پاکستان کے او آئی سی میں جدہ کے اندر آج کا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ